خبر میں نیلے آنکھوں والا فرشتے کا آنا یہاں پر بتایا جارہا ہے جب خبر میں جو ہم منظر ایک کے بعد ایک سٹیجز اس میں یہ بات بتائی جاری ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی میت یا انسان جو گزر جاتا ہے اس کو خبر میں دفنا دیا جاتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں کیا ہے سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے مطلب بلو آئیز کو جو بولتے ہیں اور اس میں ایک کو منکر کہتے ہیں اور ایک کو نکیر کہتے ہیں جو رائیٹ اور لیفٹ میں جو رہتے ہیں اور فرشتوں کا گرز لے کر آنا گرز کیا ہے ہیمر کو بولتے ہیں جو ہتوڑی ہے اور بولتے کہ ہتوڑی اتنی زیادہ بڑی رہیں گی لائک بڑے بڑے ماؤنٹینز بھی بریک ڈاؤن کر سکتے اس میں کہ تھوڑی سی بڑی ہے حدیث مسنت احمد کی ہے سیدنا ابو موسیٰ خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں یقیناً یہ امت اپنی خبروں میں آزمائے جائے گی چنانچہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پاس سے چلے جاتا تو جب دفنہ دیتے تو لوگ یہاں سے چلے گئے دفنہ گئے پھر ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے پس وہ اسے بٹھا دیتا ہے جو انسان ہے اس کو بٹھا دیتا ہے کسی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتہ تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں ہتوڑی گرز لے کر ہوگا کھڑا ہوگا وہ تو گھبرا جائے گا وہ تو ڈر جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت خدم رکھے ان کے لئے کوئی ڈر نہیں ہے کیا ہے یُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ وَالثَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ دُنیا وَفِي الْآخِرَةِ تو دنیا میں جیسی زندگی گزارے ثابت خدم کے ساتھ اچھے اس سے تو آخرت بھی ان کی اچھی اور فرشتے کی سختی سے ڈانٹتے ہوئے سوالات پوچھنا اب فرشتے ایسا ایزی نہیں ڈانٹتے ہوئے پوچھیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ پھر اس میت کے پاس دو سختی سے ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں جو اسے ڈانٹ کے اسے بٹھا دیتے ہیں جو فرشتے اور کیا کرے ڈانٹ کے اس کو بٹھا دیئے جزاک اللہ خیرین